اسلام علیکم ناظرین افغانستان میں دوہزار دو میں آنے والا زلزلہ پاکستان میں دوہزار پانچ میں آنے والا زلزلہ اور دوہزار دس کا سلاب جس میں ستر روڈالر کا نقصان ہوا فطری نہیں تھے چین میں دوہزار آٹھ اور دوہزار دس میں آنے والے زلزلے جپان میں دوہزار گیارہ میں آنے والے سنامی اور زلزلے بھی مصنوع نظر آتے ہیں یہ سب امریکہ کی ہارپر ٹیکنالوجی کا کمال ہے اس نے ہارپر ٹیکنولیو کو استعمال کرتے ہوئے یہ سب پیدا کیے ناظرین ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا واسطہ دنیا کی ذہین ترین اور چلاک ترین قوم یعنی قوم یہود سے ہے جسے ہم بلا شبہ دجالی قوم بھی کہہ سکتے ہیں مجودہ امریکی حکومت پہ زور اسی قوم کا ہے بلکہ یوں کہا جائے تو مغالطہ نہ ہوگا کہ یہودیوں کی امریکہ پہ اجارداری ہے تریخ گواہ ہے کہ امریکہ نے جس جس سے نفرت کی اسے تباہ و برباد کیا تریخ میں اس کی بے مشہمار مثالیں مجود ہیں نہ ہو اپنے سامنے کسی کو ٹھہرنے دیتا ہے نہ ہی اپنے سے زیادہ ترقی آفتہ ہونے دینا چاہتا ہے اس کی ایک مثال جپان سے امریکہ کے بغض کی بھی ہے دوہزار گیارہ میں جپان امریکی ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے ہٹا کر ایک نئی کرنسی سامنے لانا چاہتا تھا اگر ایسا ہوتا تو امریکی معیشت تباہ و برباد ہو جاتی امریکہ نے تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جپان کو ایک خفیہ پیغام دیا کہ اپنی معیشت کو ہماری پلیسیوں کے مطابق کر دو ورنہ ہم تم پر سمندری طفانوں اور زلزلوں سے حملہ کر دیں گے اور تریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا اور گیارہ مارچ دوہزار گیارہ میں جپان میں سنامی اور زلزلے آئے جس کی وجہ سے جپان کی معیشت تباہی کے دھانے پہ پہنچ گئی جس ٹکنولوجی کی بدولت امریکہ نے یہ کارگزاری کی اسے ہارپ ٹکنولوجی کہا جاتا ہے یہ ایک دجالی سوج کا عملی نمونہ ہے ناظرین ایک حدیث پاک میں اس کا تفصیلی ذکر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے حکم سے بارشیں ہوں گی اور وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی وہ کہر ڈالنے پہ قادر ہوگا زمین اس کے حکم پہ اپنے خزانے بار نکال دے گی اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلا پانی آگ اور غزہ پر ہوگا اس کے پاس بے تہاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پہ ہوگی مثلا فصلیں کہت اور خوشک سالی اگر اس حدیث پہ غور کیا جائے تو ہم اس ہارپ ٹکنولوجی نامی پرجٹ کا اصل مقصد بخوبی سمجھ سکتے ہیں اور وہ یہی ہے کہ جو اس حدیث پاک سے بلکل واضح ہو رہا ہے کہ ہارپ ٹکنولوجی دراصل یہی دیجالی سوچ کا عملی نمونہ ہے جسے ہارپ جینی ہارپ ہائی فریکونسی ایکٹیو اورل ریسرچ پرگرام اس پروجیکٹ کی فنڈنگ امریکی ائر فورس امریکی نیوی یونیورسٹی آف الاسکا اور ڈارپا ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پرگرام ایجنسی نے کی ہے ہارپ ٹکنولوجی پہ عبور حاصل کرنے کے لیے انیس سن ترانوے میں امریکی ریاست الاسکا سے دو سو کلومیٹر کے فاصلے پہ گگونا کے علاقے میں دنیا کی سب سے خفیہ اور پوری سرار تجربہ گاہ بنائی گئی جس سے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ موسموں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا امریکی ریاست الاسکا میں چلنے والے ایک ریسرچ پروجیکٹ کا نام ہے جو تیس سے پینتیس اکڑ رقبے پر لگائے گئے ایک سو اسی ٹاورز اور اینٹو پر مشتمل ہے جس سے تین بلین وارڈ تاکتور الیکٹرو مگنیٹیو ویوز پیدا کی جا سکتی ہیں ہارپ انگلیش کے الفاظ ہائی فریکونسی ایکٹیو اورا ریسرچ پرگرام کا مخفف ہے اس پروجیکٹ کی بنیاد انیس ان ترانوے میں رکھی گئی جس کے مقاصد میں مصنوعی موسمی تبدیلیوں زمینی زخیر کی تلاش اور ویرلیس کمونیکیشن کی ٹکنولوجی کا حصول تھا سینس کے بین الاقوامی قوانین کے مطابق کسی بھی نئی سینسی ایجاد کو ریجسٹر کروانا اور اس کی بنیادی تشریح کرنا ضروری ہوتا ہے اس پروجیکٹ کے متعلق کچھ کمجابیوں کو بین الاقوامی سینس پیٹنٹس میں انیس ان پچانوے سے دو ہزار کے درمیان ریجسٹر کروایا گیا جن کی تعداد تقریباً بارہ ہیں یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹکنولوجی مکمل طور پر انسانیت اور انسانی معاشرے کے لیے فیدہ مند ہے اور مفوظ ہے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اس موضوع میں مل سکے گا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ٹکنولوجی کی منیادی سینس کیا ہے نمبر ون زمین کے اوپر فضاء کی مختلف طہوں میں سے ایک تہہ کا نام لینو سفیر ہے جس کی مٹائی ستہ زمین سے ستر سے تین سو کلومیٹر تک ہے جو بے شمار مصبت اور منفی آئینز پر مشتمل الاسکا میں موجود اس پروجیکٹ کے کیمپ سے مختلف پاور اور فریقونسی کی الیکٹرو مگنیٹیو ویوز کو بڑے انٹیناز کی مدد سے اللینو سفیر میں بھیجا جاتا ہے جس سے وہاں بہت زیادہ مصنوعی حدد پیدا کر کے موسم میں غیر معمولی تبدیلی پیدا کی جا سکتی ہیں اس کی مدد سے ایک طرف کسی خطے کو بارشوں سے بلکل محروم کر کے بنجر منایا جا سکتا ہے اور دوسری طرف کسی خطے میں حد سے زیادہ بارشوں سے مصنوعی سلاب بھی پیدا کیا جا سکتے ہیں نظرین لینو سفیر ایک ایسی لہر ہے جو ہمارے زمین کے اوپر بارشوں اور موسموں کو کنٹرول کرتی ہے اگر اس میں تھوڑے سی گڑبر کر دی جائے تو یہ سب نظام تبدیل ہو جائے گا امریکہ نے سہار پر ٹیکنالوجی کی مدد سے اس میں مصنوعی الیکٹرو مگنیٹیو ویو کو بھیج کر اس کو تیس نیس کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس میں نمبر دو اس ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا کے مختلف خطوں میں زیر زمین زخیر کی مجودگی اور ان کی مقدار کا اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے مختلف فریکونسی اور پاور پاور کی الیکٹرو مگنیٹیو ویو زمین میں مجود ٹیکٹونک پلیٹ سے ٹکرائی جاتی ہیں اور ٹکرا کر واپس آنے والی ویوز سے مطلوب معلومات اخص کی جاتی ہیں تیل گیس اور دوسرے زیر زمین زخیر کی تلاش کے لیے بھیجی جانے والی ویوز کی انرجی مختلف رکھی جاتی ہے اس لیے ان ویوز کی مدد سے زیر زمین ایسی جگہ یہاں زلزلے کے امکانات پہلے سے پائی جاتے ہیں ان کو ٹرگر کیا جا سکتا ہے مزید برہ اس ٹیکنالوجی سے زلزلے پیدا کرنے کے حوالے سے سہزدانوں میں اختلاف پائی جاتا ہے نمبر تین اس پر جیٹ کی مدد سے لینو سفیر کا درجہ رات بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے جس سے ایکسٹرنل لو فریکنسی ویوز پیدا کر کے ان کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا جاتا ہے ایل لیف ویوز کی خصیت یہ ہے کہ وہ ہزاروں میل کا فاصلہ تیگ کرنے کے باوجود پھیلتی نہیں اور وہ اپنی توانائی زائع نہیں کرتی اس لیے ان کی مدد سے انرجی کی بہت بڑی مقدار کو زمین یا فضا کے کچھ حصے پر فوکس کر کے منتقل کرنے سے بہت زیادہ درجہ رات کا پلازمہ مادہ کی چوتھی شکل جو بہت زیادہ آئینز اور الیکٹرونز پر مشتمل ہوتی ہے پیدا کیا جا سکتا ہے اس سے جنگلوں میں آگ لگائی جا سکتی ہے اڑتے جہاز کے انجن کو آگ لگا کر گرائے جا سکتا ہے اور گلیشیز کو مصنوعی طور پر پگھلا کر سلاب پیدا کیے جا سکتے ہیں جو حالیہ پاکستان میں سلاب آئے ہوئے ہیں اس طرح کے مصنوعی سلاب لائے جا سکتے ہیں اس حرپر ٹکنولوجی کی مدد سے نمبر چار انسانی ذین اور دل بہت کم فرکونسی کی ویوز پیدا کرتے ہیں کیونکہ اس ٹکنولوجی سے انڈریکٹ طریقے سے ای ایل ایف ویوز پیدا کیا سکتی ہیں اس لیے بائیو فوس ٹیسٹ کا کہنا ہے کہ اگر زمین یا زمین کی فضا میں بہت بڑے پیمانے پر ان ویوز کا استعمال کیا گیا تو وہ انسانی ذہن اور دماغ کو متاثر کر سکتی ہیں جس کے نتیج انسانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ٹکنولوجی کے استعمال سے انسانیت کو کیا ممکنہ خطرات لہک ہو سکتے ہیں کیونکہ اس پروجیٹ کو امریکی ڈیفنس آتھارٹی کی مالی معاونت حاصل ہے اس لیے اس پروجیٹ سے حاصل ہولے والی ٹکنولوجی کا اسی ادارے کے پاس ہونا بھی یقینی ہے یو اس کا استعمال اپنے کسی بھی بین الاقوامی سیاسی معاشی اور ملٹری جرحانہ مقاصد کے حصول کے لیے کر سکتے ہیں بین الاقوامی سینس پینٹنٹس کی روشنی میں سیزدان اس بات پر متفق ہیں کہ اس ٹکنولوجی سے غیر معمولی موسمی تبدیلیاں پیدا کر کے شدید بارشیں توفان اور سلاب پیدا کیے جا سکتے ہیں لیکن آیا اس ٹکنولوجی سے زلزلے پیدا کیے جا سکتے ہیں یہ وہ سوال ہے جس میں سیزدانوں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے کیونکہ سیزدانوں کی یہ رائے سینسی پینٹنٹس کی روشنی میں ہے اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ریسارچ کے بہت زیادہ خفیہ کام کو ان پینٹنٹس کا حصہ نہ بنایا گیا ہو اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کلاسیفائیڈ ریسارچ ورک کو کوئی بھی ادارہ سینٹیفک جرنل میں پبلش کرنے کی اجازت نہیں دیتا لیکن میرے خیال میں کسی جگہ زلزلے کے زیر زمین مکانات پہلے سے موجود ہیں تو اس کو قبل اس وقت اس ٹکنولوجی کی مدد سے ٹرگر ضرور کیا جا سکتا ہے مجموعی طور پر ایشیا جو بھرتی ہوئی طاقت ہے جو مستقبل میں امریکہ سمیت پوری یورپ کے لیے ہر بدان میں چیلنج ثابت ہو سکتا ہے اس لیے ایشیا کی بھرتی طاقتوں کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے اور ایشیا میں امریکی تفیلی راستوں کو اپنے ہاتھ سے نکلنے سے روکنے کے لیے اس ٹکنولوجی کے استعمال کی عراب بہرحال مجود ہے پیٹنٹس کی روشنی میں امریکہ یہ ٹکنولوجی دو ہزار کے آخر تک حاصل کر چکا تھا اس لیے دو ہزار سے اب تک ایشیا کے مختلف خطوں میں آنے والے سلاب طوفان اور غیر معمولی موسمی تبدیلیاں تمام سوالیاں نشان ہیں اور ان کے پیچھے اس ٹکنولوجی کے استعمال کا کیاس باہر قیف مجود ہے جسے افغانستان میں دو ہزار دو میں آنے والا زلزلہ پاکستان میں دو ہزار پانچ میں آنے والا زلزلہ اور دو ہزار دس کا سلاب جس میں ستر عرب ڈالر کا نقصان ہوا فطری نہیں تھے چین میں دو ہزار آٹھ اور دو ہزار دس میں آنے والے زلزلے جپان میں دو ہزار گیارہ میں آنے والے سنامی اور زلزلے بھی مسنوعی نظر آتے ہیں سینس اور ٹکنولوجی انسانیت کی مشترکہ مراس ہے یعنی ان کی ترقی سے انسان کو باحثیت مجبوعی فیدہ پہنچنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک محدود طبقہ تو اس سے فیدہ اٹھائے اور باقی اکثریتی طبقے کے لیے وہ عذاب ثابت ہوں سرمایہ دھارانہ معاشی نظام کے سرپرست امریکہ کی انسان دشمن پولیوسیوں میں جنونیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے ایٹ اپ بام کا استعمال پھر ہارپ ٹکنولوجی کا استعمال کرنے والا وہ وحد ملک ہے امریکہ کو پہلے کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے کے لیے یو اینو سے کوئی ریزولیشن پاس کروانا پڑتی ہے یا دوسرے ممالک کو اعدامات میں لینا پڑتا ہے لیکن اس ٹکنولوجی کے استعمال کے لیے سے اس تکلیف دے عمل سے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ دنیا کو بے خبر رکھتے ہوئے کسی بھی ملک کے خلاف اس ٹکنولوجی کا استعمال کرتا ہے اس پروجیکٹ کی تمام پیرامیٹر کا اندازہ تو شاید نہیں لیکن اس پروجیکٹ کے خطرات کا علم اکثر ممالک کو ہے اسی سلسلے میں یورپی یونین ایک قرارداد پاس کر چکی ہے کہ امریکہ اس پروجیکٹ پر مزید کام اس وقت تک روک دے جب تک اس کے انسانی صحت اور محول پر اثرات کا مکمل جائزہ نہ لے لیا جائے اس طرح چین روس ایران اور ونزویلا بھی اس پروجیکٹ پر اپنے تحفظات کا ازار کر چکے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم امریکہ کا مقابلہ اور امریکہ کی اس جیسی دیگر انسانیت کش ٹکنولوجی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں یہ بات واضح ہے کہ سینس ٹکنولوجی اور ملٹری میدانوں میں ہم اس سے بہت پیچھے ہیں لیکن اقتصادی اور سیاسی میدان متبادر راستہ ہو سکتے ہیں اسی سلسلے میں ایشیای اقوام بشمول پاکستان کو چاہیے کہ وہ پہلے مرلے میں امریکی سامراج سے مکمل سیاسی و اقتصادی ازادی حاصل کریں اور سامراجی بلاک سے نکل کر علاقائی بلاک میں شامل ہوں دوسرے مرلے میں یورپی یونین کی طرز پر ایشیا میں علاقائی ممالک پر مبنی ایشیا ٹک فیڈریشن کی بنیاد رکھی جائے جہاں سے مشترکہ سیاسی اقتصادی اور تجارتی پلیسیاں بنائی جائیں اور بین الاقوامی مارکیٹ میں اپنے مشترکہ کرنسی کا اجراہ کیا جائے تاکہ بین الاقوامی مارکیٹ اور ایشیا میں جو بڑی منڈی ہے ڈالر کو شکست دی جا سکے ایشیا میں علاقائی ممالک پر مشتمل تنظیم کا پیدا ہونا امریکہ کی ایشیا میں سیاسی شکست ہے اس طرح اسپلیٹ فارم سے کی جانے والی مشترکہ معاشی اور تجارتی پلیسیاں سے امریکہ کو معاشی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا ایشیا سے امریکی سیاست اور معیشت کی شکست کا مطلب اس کی بین الاقوامی جارداری کا خاتمہ ہے